بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کہا جاتا ہے کہ نام انسانی سخصیت کے پہچان ہوتے ہیں اور انسانوں کے نام کا انسانوں کی سخصیت پر گہرہ اثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نام رکھتے وقت کہا جاتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر نام رکھو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نام سے ثروح ہونے والے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ماہرین ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کا نام انگلیز کے حرف اس سے سروح ہوتا ہے اور ماہرین کے مطابق ایسے لوگوں کے اندر کون کون سی خوبیاں موجود ہوتی ہیں اور ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ ان لوگوں کے لئے نیا سال دوہزار بائیس کیسا ہونے والا ہے ناظرین ہر مسلمان کی کوسس ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روستی میں اپنے بچوں کا پیارا نام رکھیں یا انبیاء اکرام کے ناموں پر یا صحابہ اکرام کے ناموں پر یا اولیاء اعظام کے ناموں پر یا پھر جن ناموں میں اللہ کی بندگی ظاہر ہوتی ہو ایسے نام رکھیں جیسے عبداللہ، عبدالکدوس، عبدالاہد وغیرہ ناظرین علم جعفر کے مطابق اس نام والے لوگ کبھی بھی کہیں بھی رہنے کی قوت اپنے وجود میں رکھتے ہیں یعنی ایسے لوگ کسی بھی طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجش کر لیتے ہیں سخت کے سختے ماحول ہو گم ہو، خوصی ہو، پریسانی ہو قدرت کی طرف سے ان کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ یہ تمام چیزوں کا مقابلہ کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا لیتے ہیں لیکن ان کا بھروسہ کرنا ان کو ہرا دیتا ہے تب ہی یہ لوگوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے دل سے نہیں دماغ سے دیکھتے ہیں ان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ مو پر سچ بولتے ہیں اس لیے ان کے بہت سارے کام ملج جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی منزل کافی قریب ہونے کے باوجود ان سے دور رہتی ہے اللہ کے کرم سے ان کے اندر ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت خاص کرم ان پر ہوتا ہے اور وہ ہے جوڑنے کی صفت کیونکہ یہ انسانوں کو روٹھا دیکھ کر کوسس کرتے ہیں کہ وہ ناراض لوگوں کو منا لیں اور بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑ دیں یہ دوسروں کا بھلا کرتے کرتے کافی مرتبہ پریسانیوں میں گر جاتے ہیں یہ لوگ جذبات سے زیادہ عقل سے اور دل سے زیادہ دماغ سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ محبت کے معاملات میں بھی اپنے جذبات کو دماغ کی چھلنی سے گزار کر اور نفع اور نقصان کے ترادو میں تول کر پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں یہ لوگ کسی کام کو ناممکن نہیں سمجھتے اور اس سوچ کے پیچھے ان کے مضبوط نظریات اور تیز ذہانت کی کار فرمائی ہوتی ہے اس نام والے لوگ اگر کسی طرف چل پڑھیں تو اپنا راستہ یا طریقہ کار بڑی مشکل سے تبدیل کرتے ہیں یہ لوگ جس کے بھی ساتھ ہوتے ہیں ان کے خوشی اور گم میں برابر ساتھ کھڑے رہتے ہیں ناظرین یہ تو تھے وہ آثار جو علم جعفر کے مطابق ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جن کا نام اس سے سروع ہوتا ہے اب رہی یہ بات کہ ان لوگوں کے لئے دوہزار بائیس کا سال کیسا ہوگا اس حوالے سے علم جعفر کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حسد کے معاملات اس طرح سول جیں گے کہ جو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے ان کو چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی سور فلک ستائیس مرتبہ پڑھ لیں اور رات کو سوتے وقت بھی یہ عمل لازمی کریں اللہ کے کرم سے تمام منفی اثرات ان سے دور رہیں گے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی یہ محفوظ رہیں گے ناظرین اب ہم آپ کو اس نام سے سروع ہونے والے لوگوں کے خصوصیات بھی بتانے لگے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اس نام والے لوگ محنتی اور عملی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جبکہ یہ وفادار محبت کرنے والے اور نہایت رحم دل کے مالک ہوتے ہیں جبکہ یہ لوگ زندگی میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں تاہم جس سے محبت کرتے ہیں ان پر حاوی رہنا چاہتے ہیں یہ لوگ بہت پور اعتماد اور قائدانہ صلاحیت کے مالک اور ہر لمحے ایڈوینچر کی تلاس میں رہتے ہیں یہ لوگ با صلاحیت انفرادی صلاحیتوں سے بھرپور سادہ اور اپنی دولت کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں جبکہ عام طور پر یہ لوگ اپنے جیون ساتھی سے بہت محبت کرتے ہیں اور سماجی زندگی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ توانائی سے بھرپور اور کرسماتی سخصیت کے مالک ہوتے ہیں تاہم یہ لوگ اکثر اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور کسی ایک سے گہری محبت نہیں کرتے لیکن ایک بہترین مستقبل کے مالک ہوتے ہیں ایسے لوگ تعلیم اور ذہانت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں اس لئے یہ لوگ ایک اچھے استاد اور اچھے رائٹر بھی ہوتے ہیں جبکہ یہ لوگ حسن و اخلاق کے مالک اور حق کے لئے ڈڑ جانے والے ہوتے ہیں اس لئے یہی خوبیاں اپنے ساتھی میں بھی تلاش کرتے ہیں یہ لوگ روسن سوچ اور تقلیقی صلاحیتوں کے ساتھ دیگر صلاحیت کے بھی مالک ہوتے ہیں جبکہ یہ لوگ باتونی ہونے کی وجہ سے مزائیہ بھی ہوتے ہیں اور ہمیسہ ایک اچھے چہرے والے ساتھی کی تلاش میں رہتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور صرافت اور آزادی سے محبت کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ پرکسی سخصیت اور دوسروں کو دوست بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن خود قابلی اعتماد دوست ثابت نہیں ہوتے اچھے منصوبہ ساتھ اور وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں تاہم ایسے لوگ ہر معاملے میں حد سے زیادہ مضبط رویہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہر حد کے لئے ڈٹ جاتے ہیں جبکہ انتہائی نفیس ابا وقار ترد زندگی پر یقین رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ فیسن اور دیگر تقلیقی میدان میں ساندار کیریر کے مالک ہوتے ہیں ناظرین اکرام یہ تھی وہ خوبیاں اور صلاحیتیں جو کہ ماہرین نے ان لوگوں کے لئے بتائی ہے جن کا نام ایسے سرو ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کا بھی نام ایسے سرو ہوتا ہے تو ان خوبیوں کو اپنے اندر تلات کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کا نام ایسے سرو نہیں ہوتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے صداروں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر کریں جن کا نام ایسے سرو ہوتا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ